نمسکر دوستو ایک بار پھر سے سوگتے دوستو آپ کے اپنے چینل پر آج کی ویڈیو دوستو بات کریں گے ایک ایسے بزنس کے بارے میں جس کی ڈیمانڈ آنے والے سمیں کے اندر بہت زیادہ ہونے والی ہے اور بہت سارے لوگ اس بزنس کے اندر آنے والے ٹائم کے اندر اچھا پیسہ بنائیں گے دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایوی چارجنگ سٹیشن بزنس کے بارے میں دوستو آپ کو پتہ ہے آنے والے سمیں چارجنگ سٹیشن کا ہے کیونکہ آنے والے سمیں ڈیجل اور پیٹرول کا نہیں ہے الیکٹرک گاڑیوں کا ہے اس لیے ایوی چارجنگ سٹیشن کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو دوستو یہ ایسا بزنس ہے جس کی ڈیمانڈ آنے والے سمیں میں بہت زیادہ ہونے والی ہے تو دوستو جانتے ہیں کیسے آپ ایوی چارجنگ سٹیشن لگا سکتے ہیں اس کے لیے کس تیز کی ریکوارمنٹ ہوگی کیا کیا پروسس رہے گی کان کا آپ اپنا ایوی چارجنگ سٹیشن لگا سکتے ہیں کس چ سب سے پہلے بات کریں گے ایوی چارجنگ سٹیشن بزنس کے بارے میں تو دوستو آپ کو پتا ہے جیسے جیسے پولیشن بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے پیٹرول ڈیجل کی گاڑیاں بند ہوتی جا رہی ہے اور الیکٹری گاڑیاں مارکٹ کے اندر آ رہی ہے اور آج کے ٹائم بھی بہت ساری مارکٹ کے اندر الیکٹری گاڑیاں آپ کو مل جائے گی لیکن دوستو آنے والے سمیں ایسا ہے جس کے اندر الیکٹری کی گاڑیاں چلے گی یا پ پھر ایسے اندن والی گاڑیاں چلے گی جسے پولیشن نہیں ہوتا تو اس لیے دوستو آنے والے سمیں الیکٹری گاڑیوں کا ہے اور ان کی ڈیمانڈ بہت اوپر جانے والی ہے دوستو اب بھی تو الیکٹرک ٹو ویلر الیکٹرک تھری ویلر الیکٹرک فور ویلر یعنی چھوٹی گاڑیاں مارکٹ کے اندر اب لیبل ہے لیکن آنے والے سمیں الیکٹرک بسوں کا ہے الیکٹرکوں کا ہے اور جتنے بھی الیکٹرک ویہیکل چلتے ہیں سب کچھ الیکٹرک ہو ج ایسے کوئی بھی جگہ ہے آپ اچھا الیکٹرک چارجن سٹیشن اسٹیبلش کر سکتے ہیں اب بات کریں دوستو دی آپ اپنا خود کا الیکٹرک ویہیکل چارجن سٹیشن اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کس کس چیز کی ریکوارمنٹ ہوگی تو دوستو دی ریکوارمنٹ کی بات کریں تو آپ کے پاس ایک الیکٹرک سٹی کنیکشن ہونا چاہیے ہیوی ڈیوٹی کیبل والا یعنی اس کے اندر آپ کو اپنا خود کا ٹراس فورمر لگانا ہے اس کے بعد ہی آپ ایوی چارجن سٹیشن اسٹیبلش کر پائیں گے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس اچھا کاسا سپیس ہونا چاہیے یعنی جگہ ہونی چاہیے جس کے اندر آپ اپنی مسینے لگائیں گے اپنا اوپس اسٹیبلش کریں گے اور اچھی پارکنگ سپیس ہونا چاہیے اس کے ساتھ دوستو آپ کے پاس اپنے ایوی چارجن سٹیشن کے بجٹ کے اکورڈنگ انویسٹ آپ اپنا خود کا چارجن سٹیشن اسٹیبلش کریں گے تو آپ کو اپنے حساب سے انویسٹمنٹ اس کے اندر کرنی پڑے گی اس کے بعد دوستو آپ کو سیویل کنسٹرکشن کروانا پڑے گا یعنی اپنا چارجن سٹیشن اسٹیبلش کروانا پڑے گا جہاں پر مسینے لگنی ہیں جہاں پر پارکنگ ایریا ہوگا ایک آفیس بنوانا پڑے گا ایسے سب بھی چیزوں کے لیے آپ کو سیویل کنسٹرکشن کروانا پڑے گا اس کے بعد دوستو آپ کے پاس اپنے چارجن سٹیشن کا ریجسٹیشن نمبر جی ایشٹی نمبر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اپنے چارجن سٹیشن کے اکورڈنگ ہی مین پاور ہونا چاہیے ان سب بھی چیزوں سے دوستو آپ اپنا ای وی چارجن سٹیشن اسٹیبلش کر پائیں گے اور اچھی کاشی کمائیں اس بزنس کے اندر کر سکتے ہیں اب بات کریں گے آپ اپنا EV charging station establish کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کتنی investment کرنے پڑے گی تو دوستو اندر investment کی بات کریں تو investment آپ کی جمین اور آپ کی charger کے اوپر depend کرے گی کیونکہ دوستو اندر آپ کے پاس خود کی جمین ہے تو آپ کو کم investment کرنے پڑے گی اور اپنی آپ جمین lease پر لیں گے یا پھر کھرے دیں گے تو آپ کو تھوڑی سی زیادہ investment اس کے اندر کرنے پڑے گی اور دوسری بات دوستو charger کی تو دوستو آپ کو بتا دے آج AC اور DC charger کے market کے اندر بہت سار ریٹ ہے اور بہت سے پرکار کے charger آج market کے اندر available ہے دوستو آپ 70,000 روپے سے لے کر اور 15,000 روپے تک کا charger market کے اندر کھرید سکتے ہیں تو آپ کو اپنے charging station کے according ہی آپ کو charger کھریدنا ہے اور اسی کے اوپر یہ آپ کی investment depend کرے گی تو دوستو ایسے آپ کی دونوں چیزوں کے اوپر investment depend کرے گی کہ آپ کو اس بزنس کے اندر کتنی investment کرنے پڑتی ہے تو دوستو ماللو آپ کے پاس خود کی جمین ہے اس کے اندر آپ کو civil work کروانا پڑتا ہے اس کے لئے لگ بگ آپ کو 3,000,000 روپے کی investment کرنے پڑے گی اس کے بعد دوستو آپ کو electricity connection لینا ہے اور transformer خریدنا ہے اس کے لئے دوستو آپ کو لگ بگ 7,000,000 روپے کی investment کرنے پڑے گی اور دوستو آپ کو اپنے EV charging station کے لیے ایک software خریدنا پڑتا ہے جس کی cost لگ بگ 50,000 روپے ہے دوستو وہ software بہت زیادہ کام آیا یا کیونکہ دوستو اس سے کوئی بھی customer آپ کا اپنی slot select کر سکتا ہے book کر سکتا ہے charger ایسے بہت سارے کام وہ software آپ کو کر کے دے گا اور اس سے آپ کی main power بھی کم لگے گی اس کے بعد دوستو آپ کو charger خریدنا ہے دوستو آپ کو بتا دے جو انڈیا کے اندر گاڑیاں چل رہی ہے اس کے لئے charger کی cost ہوگی لگ بگ 3,000,000 روپے آپ 3,000,000 روپے میں ایک اچھی quality کا charger خرید گیا اپنے station پر establish کر پائیں گی اس کے بعد دوستو آپ کو main power کی ضرورت پڑے گی جس کے لئے دوستو پریئر کے حساب سے لگ بگ 3,000,000 سے 4,000,000 روپے آپ کو investment کرنے پڑے گی اس کے بعد دوستو آپ کو اپنے charging station کے لئے کچھ license لینے پڑے گے ان سبی چیزوں کے ملا کر دوستو آپ کے پاس لگ بگ 15,000 سے 20,000,000 روپے ہے تو آپ ایک اچھا charging station establish کر سکتے ہیں اور اچھی کمائی اس business کے اندر کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دے یہ بھی آپ زیادہ charger کے ساتھ business establish کر رہے ہیں تو دوستو اس کے اندر آپ کو بڑی investment کرنے پڑے گی کیونے دوستو چتنے زیادہ آپ کے charger ہوگی اتنے زیادہ آپ کی charger cost ہوگی تو آپ اپنے budget کے according ہی charger establish کریں اور اسی حساب سے اپنا business establish کر سکتے ہیں اب بات کریں دوستو دی آپ اپنا EV charging station establish کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے space کی requirement ہوگی تو دوستو دی space کی بات کریں تو space آپ کے charger کے اوپر depend کرے گا کیونے دوستو دی آپ زیادہ charger کے ساتھ اپنا station establish کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ space کی requirement ہوگی اور یہ بھی آپ تھوڑے charger کے ساتھ اپنا charging station establish کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم space کی requirement ہوگی دوستو دی آپ اپنا ایک normal سا چھوٹا charging station establish کرنا چاہتے ہیں تو آپ 15602,000 square feet کے اندر اپنا ایک اچھا charging station establish کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ اچھے گاڑیوں کے بارک رکھ سکتے ہیں اور اچھے charger لگا سکتے ہیں اب بات کریں دوستو دی آپ اپنا ایک EV Charging Station Establish کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کونسی Document کی requirement ہوگی تو دوستوں دی Document کی بات کریں تو جدی آپ اپنا EV Charging Station Establish کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس اپنے Station کا License ہونا چاہیے یا پھر Registration Number ہونا چاہیے اس کے بعد دوستوں آپ کے پاس اپنے سبھی Personal Document ہونا چاہیے کیونکہ دوستوں آپ کو Registration Number یا پھر License بنانے کے لیے آپ کو اپنے Personal Document کی requirement ہوگی جیسے آپ کے پاس اپنے ID Proof کو طور پر آپ کا دارکارڈ pen card یا water card ہونا چاہیے آپ کے پاس اپنا address proof ہونا چاہیے آپ کے پاس اپنا bank account اور bank account کی باسوک ہونے چاہیے email ID ہونے چاہیے mobile number ہونا چاہیے photographs ہونے چاہیے اور income کی detail آپ کے پاس ہونا چاہیے انہی سب بچیلوں کے ساتھ دوستوں آپ اپنا EV Charging Station Establish کر سکتے ہیں اور اچھے کاشی کمائیں اس business کے اندر کر سکتے ہیں اب بات کریں دوستوں کہ آپ EV Charging Station Establish کرنا چاہتے ہیں اور low cost میں EV Charging Station Establish کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے low cost میں EV Charging Station Establish کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو بتا دی آپ ایک low cost میں EV Charging Station Establish کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں آپ کسی بھی mall کی یا بس ٹینڈ کی یا کسی بھی parking کے اندر اپنا ایک open गवर्मेंट ने अथोर्टी दे दी है की आप ओपन में भी अपना � EU चार्जिंच स्टेशन किछी भी पार्किंग के अंदर इस्टैब्लिस कर सकते हैं और अच्छी कमाई उसके अंदर कर सकते हैं क्यों तो दुस्तों थी आप पार्किंग के अंदर کسی بھی مول کی پارکنگ کے اندر یا پھر بس ٹینٹ کی پارکنگ کے اندر یا کسی بھی پارکنگ کے اندر اپنا ایوی چارجنگ سٹیشن اسٹیبلش کریں گے تو اس کے اندر آپ کو نہ تو سیویل ورک کروانا پڑے گا اور نہ ہی زیادہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی اور آپ تھوڑی انویسٹمنٹ میں اپنا ایوی چارجنگ سٹیشن اسٹیبلش کر پائیں گے اور اچھی کاشی کمائے اس بیزنس کے اندر کر پائیں گے अब बात करें दोस्तों जी आप अपना एक EV charging station establish करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितने percent तक profit होगा तो दोस्तों आपको बता दे इस business के अंदर आपको per unit के साफ से 2-3 रुपए के बीच profit होगा जितनी जादा unit आप sale करेंगे उतनी जादा आपको profit होगा और दोस्तों आप per year के साफ से इस business के अंदर कमाई की बात करें तो आप per year में इस business के अंदर आराम से 20-25 रुपए आराम से कमा सकते हैं यदि आप एक छोटे level पर business start कर रहे हैं लेकिन दोस्तों जैसे जैसे electric vehicle बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी कमाई भी बढ़ेगी क्यों दोस्तों आने वाले समय में इनी का train है और जादा ज्यादा electric vehicle ही चलेंगे तो आप 25-30,000 रुपए या भी ज्यादा कमाई भी इस business के अंदर कर पाएंगे तो दोस्तों ऐसे आप अपना एक EV charging station establish कर सकते हैं और अच्छी कासी कमाई इस business के अंदर कर सकते हैं दोस्तों भी आप इस business के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुस्त समझ नहीं यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल अफजाव है तो नीचे कमेट पक्सम कमेट कर देना तो दौस्तों आज की वीडियो में इतना इदी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना बूलें और इदी आप मारे चैनल पर नए हैं और किसी भी विजनस फ्रें